اگر سے میرے پیچھے میں نے پورا تیار کر کر رکھا ہے پانسو کورڑ دو سو کورڑ تو مجھے وہ کیا بولتے ہیں آپ کا وہ ہوتا ہے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں میں پتا نہیں ہوتا ایڈی ایڈی کا ڈر یہ ایڈی کے ڈر سے چند سیاستدان چپ بیٹھے ہیں کہ جو سیاستدان بن رہا ہے اسی کو سیاستدان بناو کوئی سیاستدان کسی کو سیاستدان نہیں بنائے گا جو وقت ہمارا کمزوری کا اسی کو ہماری طاقت بنا کر رہا ہے سیاستدان بننا ہے ہر وہ شخص جو سیاستدانوں کی غلامی کرتا ہے اس سے باہر آئے اور سیاستدانوں کو ہم دکھائیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اور جو غریب لیڈر سے وہ کیا بولتے ہیں وہ ان پی آئی یو ای پی آئی یہ سب در ہوتا ہے بھئی کیونکہ نام بھی یاد ہی رکھنا پڑتا یو ای پی کے ڈر سے بہت سارا لیڈر پہر گیا سچ میں کانگریز والے لیڈرز بنانا چاہتے ہیں سچ میں جیڈی ایس والی لیڈرز بنانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو یہاں پر یہ لوگ چیٹ دے مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کو ہندو اس کے ساتھ ڑھانے کی سازیشیں چل رہی ہے یہ اخصوص کی بات یہ ہے کہ مسلمان کی لیڈرز آگے بڑھ کر نہیں آ رہے تو آپ کا بینگ او مسلم لیڈر کیا کہنا ہے جی شعب علیکم میں یہ مسلمانوں کے اوپر یا ہندووں کے اوپر آج کا جو دور چل رہا ہے انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مسلمان لیڈرشپ کو آس سے دبائی نہیں گئی کیونکہ آج کے نوجوان غور و فکر کر رہے ہیں کہ سیاست میں کس طریقے سے آئے ہم سیاست میں آ کر انسانیت کا بھلا کس طریقے سے کر سکیں کیونکہ یہاں پر مذہب کا جب سیاست میں آتے ہیں تو مذہب کی کوئی بات نہیں رہتی مگر آج چند بڑھتی ہوئی غنڈا گردیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس والوں کی تو اس وجہ سے مسلمان لیڈرشپ کو دبائی جا رہی ہے اور پہلے وقت میں جو تھا ہمارے مسلمان خود لیڈر مسلمانوں کو دبایا کرتے تھے ہماری بن نصیبی تھی وہ جنہیں ہمارے گجشتہ لیڈرز گزرے ہیں انہوں نے کسی بھی مسلمان لیڈر کو لیڈر نہیں بنایا اپنے پیچے ہی بنا کر رکھ لیا تو اسی لئے میں بعض وقت پہ کہتا ہوں کہ ہر نوجوان مسلمان ہو یا ہندو ہو پس یک نہ کرے سیاستدانوں کی غلامی نہ کرے غلامی نہ کرے تو اس وجہ سے سیاستدان بھڑک جاتے ہیں سیاستدانوں کی تکبر جاگ جاتے ہیں تو میں آج کہتا ہوں کہ انسانیت کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے ابھی بولا جاتا ہے کہ مینورٹی مینورٹی مسلمان تک کی حد میں نہیں ہے اس کے اندر دلد بھائی بھی ہیں کرسچن بھائی بھی ہیں اور سکھ کمیٹی بھی ہے مگر سکھ کمیٹی کو دیکھئے کہ وہ ایک اپنا حدود بنا کر بیٹھے ہیں کرسچن بھائی اپنا حدود بنا کر بیٹھے ہیں مگر دلد اور مسلمان جو ہے یہ بولتا ہے تھالی کے بیگن ہوتے ہیں اس طریقے سے سیاستدان ہم لوگوں کو لے کر کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے میں کیا بولتا ہوں کہ ہر وہ معمولی انسان بھی سیاست میں گھسے اب جیسے کہ آپ لوگ ایک کاروا چلا رہے ہیں کہ سیاست کیوں ختم ہو رہی ہے مسلمانوں سے عالم دین آ رہے ہیں اس کے اندر بات کر رہے ہیں تو میں سب سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے محلوں تک ہم سیمت رہے ہیں کہ محلے کے اندر کون سا شخص جو ہمارے لئے بہتر ہو ہم اس کو لیڈیشن دیں اسے آگے بڑھوائیں مختلف مصاحب کی خیادت بڑھ رہی ہے لیکن پرکلوں کی مسلم کمیونیٹی کی خیادت ہے گھٹ رہی ہے پرسنٹیس کی حساب سے اگر ہم سودہ پرسنٹ ہیں مسلم کمیونیٹی سودہ پرسنٹ ہے تو دس پیسے بھی مسلمانوں کی نمائن لگی نہیں ہے جس کی وجہ کیا ہے اس سے میں پہلے مانتا ہوں کہ سب سے میرے پر دانتا ہوں اور آپ کے اوپر مانتا ہوں کہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں جانا چاہتے ہم لوگوں کی پہلے کمزوری ہے ہمیں کوئی بھی کتنا بھی پھیجڑے ابھی آپ بھی میڈیا میں ہیں آپ کے اوپر بھی بہت ساری ڈرائگنگ چلتی رہتی ہے تھکر بیٹنا نہیں ہے سیاست دان ہر انسان بن سکتا ہے جس کے اندر انسانیت ہو تو آج لوگ نوجوان بیٹھے نہیں نکلے اور میں کیا بلتا ہوں اس کا تمام ہم لوگ بھی ساتھ دے کسی کو لیڈر بنا رہے ہیں تو ہمارے اسلام کے اندر کہتا ہے کہ جو امیر بنے اس کی اطاعت کرو ایسا نہیں کہ جو سیاست دان بن رہا ہے اسی کو سیاست دان بناو کوئی سیاست دان کسی کو سیاست دان نہیں بنائے گا جو وقت ہمارا کمزوری کا اسی کو ہماری طاقت بنا کر رہا ہے میں سیاست دان بننا ہے ابھی آپ نے کہا غلامی نہیں کرنا ہے اس طریقے کی غلامی دیکھئے ایک کیا ہوتا ہے جو کہی بھی آپ لیڈر کو دیکھیں اس کے پیر پڑھنا اس کے شال ڈالنا ہار ڈالنا میں بعض وقت پہ کہتا رہتا ہوں کہ ان چیزوں سے باہر آئے یہ طرح کی غلامی ایک وقت لے کے جا کر دینا جو وہ ہاتھ میں لیتا بھی نہیں اتنا مصروف ہوتا ہے بس ہاتھ لگاتا ہے گنمن کو دے دیتا ہے اس کے پیچے آجنری انسان معمولی انسان میں مسلمان کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں ہر وہ شخص جو سیاست دانوں کی غلامی کرتا ہے اس سے باہر آئے اور سیاست دانوں کو ہم دکھائیں کہ آپ کے ڈیوٹی کیا ہے یہ ضروری ہے اگر ایسا ان کے فالوار سے دکھائیں گے تو سیاست دان ان کو نزدیک ہی نہیں رکھیں گے سب سیاست دان جی ولی تو بات بڑھ رہا ہوں کہ کسی کے غلام نہ بنے سیاست دانوں نے ہر انسان کو غلام بنا رکھا ہے تو میں کیا بولتا ہوں کہ پبلک کا پور اتنا ہوتا ہے سیٹیزنز کا پور اتنا ہوتا ہے کہ ہر وہ کاؤنسر ایم ایل ای ایم پی جانے کے پبلک پور کیا ہوتا ہے جب تک جو ہے اس کا کوئی خلاصہ نہیں ملے گا لیڈرشپ ختم ہوتی رہے گی لوگ غلام بنتے رہیں گے ستر سال انگریزوں کی غلامی ہوئی پھر سیاست دانوں کی غلامی چل رہی ہے تو عوام جاگے گی کب اس کو بڑھانے کے لئے کہتا کیونکہ پہلے تو سترہ سے سنی سے ملے ہوا تھے آج سات بجے ہیں ہم ان کی غلامی کرتے کرتے کہیں غلام کا مقصان ہو رہا ہے اس کو کیسے بڑھائیں ہر حلقے میں آپ کا کیا قیال ہے جی حلقے میں بڑھانے کا وہی تو بولا کہ میں مسجدوں کے اندر مندروں کے اندر چرچوں کے اندر سب انہوں کے مسلح کے جو ہے لوگوں مضبوط ہو رہے ہیں ہم لوگ بھی عالموں کو لے کر جو ہمارے محلے کا بہترین شخص ہے دو یا تین چار پارٹی کے ہیں مسلمانی کھڑ رہے ہیں تو پارٹیوں کے مسئلے میں نہ پڑھیں آج میں کوئی مسئلے ایک پارٹی کے مسئلے سے بات نہیں کر رہا ہوں میں جیڈیس سے بات کروں یا کانگریس سے بات کروں ایسا کوئی نہیں میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی شخص بہتر ہو جو اب دیکھئے چار لوگوں میں ایک انسان تو بہتر ہوتا ہی ہے جس کی اخل میں بہتر ہے اس کو اوٹ کریں اس کو جو کوئی بھی پارٹی کا ہو چاہے وہ کانگریس کا ہو چاہے جیڈیس کا ہو چاہیی ایس ڈی پی کا ہو یا کوئی ادھر پارٹی کا ہو جی بہت ضروری ہے دیکھئے اسی سوچ کر لے کر لوگوں نے ہم لوگوں نے میں خاص طور پر جیڈیس میں ڈروہا کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی عزت بھی ملتی ہے اور ٹگٹ ملنے کی بھی آسانی ہوتے ہیں جیڈیس کی لے گا میں ابھی جیڈیس کو آئیے آپ کو عزت ملے گی جیڈیس کو آئیے آپ کو اوٹ دیں گے وہ نہیں بولو جو کوئی بھی شخص آپ کے ایرے میں ہیں اس کو اوٹ دے کر اسے مکمل بنائیں مضبوط کریں آج کے دور میں تقریباً پچیس ایمیلیس ہمارے بن سکتے ہیں اس کو کیسا مضبط کریں جانکہ ہماری مینورٹی سپورٹ سے دوسرے وہاں پر ریپرزیٹیشن کرتے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر جی سب سے پہلے ہم عوام کا اتفاقی چھوڑیے نائتفاقی چھوڑیے سیاستدانوں کی نائتفاقیوں کو سیاستدان نکالنا ہے ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو مضبوطی پہ لگنا ہے آپ جو بولے ساتھ ایمیلے ایم پی کا تو ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا کرنا ٹک میں ایم پی کا ٹھکانہ نہیں رہا جی وہ تو کوئی بھی ساتھ میں سے چار تو دور کی بات ابھی میں کاروبار کچھ کر رہا ہوں تو میرا دبائی میں کاروبار کچھ سٹ کر لوں گا اگر سے میں پانچ سال یہاں پہ رہوں تو میرا الحمدللہ یہ ایک سال کے اندر دبائی میں میرا اچھا بزنس شروع ہو جائے گا شاید میں کونسٹر رہا ہوں یا ایم اے لے رہا ہوں اسی ہی کے لئے بڑھ رہا ہوں کہ عوام مضبوط ہو اور یہ سیاستدانوں سے سوال کرنے والی بنے اور بعد جب آپ کہہ رہے ہو کہ سیاست میں آؤ سیاست میں آؤ تو سیاست کے لیڈرس ہیں وہ لیڈرس ہی ہمارے لیے ہمارے وقت پر خریب نہیں ہوتے تو آپ کو چلنگ پیسے بھی ہونا ہے ساہب دیکھئے آپ کا سوال بڑھ اچھا تھا کیونکہ کوئی لیڈر آتا نہیں ہے اگر سے میں سیاست میں میں پوسٹ لگا کہ لیڈسٹریٹک میں کچھ آ گیا تو میں اگر سے پیسے نہ کھاؤں میرے پیچے کورنوں کی پراپٹی نہ رکھوں تو میرے اندر کچھ کھونے کا ڈر نہیں رہے گا میں بندہ سا سکتا ہوں اگر سے میرے پیچے میں نے پورا تیار کر کر رکھا ہے پانسو کورڑ دو سو کورڑ تو مجھے وہ کیا بولتے آپ کا وہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے غریب لوگ ہیں میں پتہ نہیں ہوتا ایڈی ایڈی کا ڈر یہ ایڈی کے ڈر سے چنسیہ سددان چپ بیٹھے ہیں اور مسلمان کو ڈر آیا جا رہا ہے اگر سے تم آئے تو تمہارے پر کیس چھوپے گے اندر ڈھکل دیں گے یہ ڈر سے بہت سارے لیڈرز جو ہیں جو مالدار لیڈرز ہیں ایڈی کے ڈر سے ہیں اور جو غریب لیڈرز ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ ایڈی ایو ای پی آئی یہ سب ڈر ہوتا ہے بھئی کیونکہ نام بھی یاد نہیں رکھنا پڑتا ایو ای پی کے ڈر سے بہت سارے لیڈر پیٹھ گئے ہیں یہ ڈر نکالنے کیلئے عوام کو یہ کھونا ہے اور جو بچے سات لیڈرز جو ایمیلے بتا رہے ہیں کرنا ٹک کے ان کو مضبوط ہونا ہے یعنی کہ ہمارے خون کے جو لیڈرز ہیں ان کے جیسے سکینڈ مین لیڈرشپ پاکی نہیں بڑھتا نہیں بڑھتا ہے صاحب اس میں دو رائی ہے ہی نہیں کیونکہ جو پیسے دے جس کے پاس پیسہ ہو جو غلامی کرے وہی لیڈر بن سکتا ہے صاحب وہی لیڈر بن سکتا ہے وہ چھوڑ کر کوئی دوسرا لیڈر نہیں بن سکتا ہے یعنی کہ لیڈرز کو بھرانے کے لیے سیاسی جمعاتوں کی غلامی کرتا ہے صاحب باخدہ ہے صاحب ابھی کیا ہوتا ہے دیکھئے پورے عالم ہی ہیں پورے مفتی ہیں آپ اگر اسے اٹھا کر دیکھیں تو کرنا ٹک میں کتنے سارے مفتی اور عالم نہیں ہیں اس میں شہوت پاتے کون ہیں مضبوط ہوتے کون ہیں ایک دو عالم جیسے ہمارے سٹی بارکیٹ کے محسوس صاحب ہو گئے اب یہ پورے عالموں میں اچھے ہیں تو ان کا ہی غلبہ چلتا ہے یہ جو بولیں اب امیر شریعت ہیں امیر شریعت کو جو ہے ایک ست پر سوچ کر مسلمانوں کی بہبودی کے لئے کام کرنا ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی گئے بیٹھے سب سے بات کیجئے بھائی یہ اسلام ہے سب کو دعوت دیجئے مر ایک کوشش ایسی کیجئے اس مرتبہ اپنی مفاتوں کو چھوڑ کر حق کو جان کر تمام سے کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی ہمارے عالم ہیں اور جتنے بھی ہمارے بچے ہوئے لیڈرس ہیں کبس دنیا دیکھیں بھائی اگر سے میں پوچھتا ہوں تمام ہمارے جو سات امیلے ہیں اور جو ہمارے تمام عالم ہیں عالم دین امیر شریعہ سب ہے سب سے میں سوال کرتا ہوں جبرائیل سے کسی سے ملاقات ہو کر ہے آپ کی زندگیاں باقی ہیں تو اور تھوڑے دن ڈھک لئے اور تھوڑا کھائیے جبرائیل سے اگر اس اپائنمنٹ نہیں ملا ہے تو موت کب ہے پتہ نہیں موت سے پہلے پہلے آپ اپنے آمال کو سیدھے کر لیجئے کیا مسلم امیدوار جیت رہی سکتے کرنا بکتے مختلف حلقوں میں پات کے علاوہ دوسرے حلقوں نہیں ہیں جی الحمدللہ مسلمان علاقے جو ہیں جو حلقے ہیں تقریبا میرے حساب سے بیس سے پچیس حلقے ہیں ابھی دیکھئے اگر سے ہم ہوئی بھی پارٹی میں دیکھیں ایک کوئی پارٹی کی بات بی جی پی کا میں خراب کرو یا کانگریس کا خراب کرو ایسا نہیں ہے ہر پارٹی کے امیدواروں کو دیکھا جاتا ہے کہ حلقے میں کوئی تعداد زیادہ ہے اگر سے ہندو بھائیوں کی زیادہ ہے تو وہاں پر ہندو کینگیٹ کو ڈالا جاتا ہے مسلمان ہو تو مسلمان کو ڈالیں میں ڈالیں بول رہا ہوں میں ڈالا جاتا ہے بول رہا ہوں کیوں کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے جس جگہ پر مسلمان کی آبادی زیادہ ہو وہاں پر بھی ہندو بھائی کو ڈالا جاتا ہے تو پھر سے کہاں سے سب انلیٹرز بنیں گے یہ بتائیے بلکل بلکل صحیح بات ہے دیکھیں جہاں پر مسلمان ہوں ابھی دیکھیں آپ یہ پلکیشنگر کا ہی لے لیجئے سرواجنگر کا لے لیجئے اور چکپیٹ کا لے لیجئے یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے مگر جتنے بھی ہیں دوسرے دیگر مزاہد کے ہیں تو اس وجہ سے اس جگہوں پر لیڈر کے ہائی کمانڈ جو ہوتا ہے اگر سے سچ میں کانگریز والے لیڈرز بنانا چاہتے ہیں سچ میں جیڈی ایس والی لیڈرز بنانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو یہاں پر یہ لوگ چیٹ دے اور انشاءاللہ عالیموں سے گزارش ہے کہ ان کو کوشش کر کے جیتا ہے